گزشتہ ایک ڈیڑھ سال سے پاکستان میں آڈیو لیگ کا ایک ایسا بازار لگا ہے کہ جس میں شاید تقریباً تمام ہی سیاستدان اس بازار اور اس حجوم میں ننگے ہو چکے لیکن اب پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ادھاکار جن کا تعلق پرائرہ سیاست سے تو نہیں لیکن معروف ادھاکار بہرو سبزواری کی بھی ایک آڈیو لیگ ہو گئی یہ آڈیو لیگ کس حوالے سے تھی عمران خان کے جلسے کے حوالے سے وہ کیا بات کر رہے تھے اور پھر اسٹیبلشمنٹ پر انہوں نے کیا کہا پہلے آپ یہ آڈیو سنیے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ بہرو سبزواری نے اپنے ویڈیو پیغام میں اس حوالے سے کیا کہا ہے اور کمانڈرز نے کھانی مزید پ کرڑوں اسم نے حوالے سے چند گھنٹوں میں ساری خبریں ریویل ہوں گی بہت مبارک ہو کیا زبردست جلسہ کیا خان نے وا 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 اور جو مریم نواز کے لیے دس ہزار لوگ بھی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ کیسے پردے چاک کرتا ہے یار اللہ اکبر اللہ اکبر بہت سے لوگ مجھے ملے ہیں جو جل رہے ہیں جلدے دو یار بین کو دو ہوں گی اور بس اپٹمسٹک رہو اپنے ملک کے لیے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے چاہے وہ عمران خان کے ترو ہو چاہے وہ کسی بھی ان جوروں کے ترو تو ہو ہی نہیں سکتا مادر چودوں نے تو بہن کو دے دیا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ پریزیڈنشل رولز آ جائیں ڈنڈا ہاتھ میں رہے کیلو والا ڈنڈا ہو اور دستہ بھار رہے پاکستان کے نام بردکار بہرو سبزواری نے اپنے نام سے منصوب کی جانے والی ویڈیو کو سیاستدانوں کی طرح مکمل طور پر جھوٹا قرار دے دیا کہا کہ وائرل ویڈیو جالی ہے فوج کے خلاف تو کوئی بیان ہی نہیں دیا بہرو سبزواری نے اپنے ویڈیو پیغام میں وائرل آڈیو پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ میں نے فوج کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا اور جو آڈیو پھیلائی جا رہی ہے وہ جالی ہے کسی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے یہ آڈیو بنائی ہے کہا کہ فوج ہمارا طرح امتیاز ہے ہمیشہ پاکستانیوں کے لیے فوج نے اپنی جانے قربان کی اور ہم بھی فوج کے لیے اپنی جان قربان کر سکتے ہیں اداکار بہرو سبزواری نے کہا کہ اللہ ان سے حساب لے گا جو لوگ فوج کے خلاف اس طرح کی چیزیں جان بوچ کر پھیلا رہے ہیں افواج پاکستان سے اظہار ایک چہتی کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کی دلازاری ہوئی میں ان کو بتا دوں کہ یہ سب جھوٹ اور صرف جھوٹ ہے سب اللہ سے دعا کریں کہ پاکستان اور پاکستانی فوج ہمیشہ سلامت رہے ملک میں نو سمائی کے واقعات کے بعد مضمت اور پاک فوج سے اظہار ایک چہتی کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے فہد مصطفیٰ سمید مختلف انکاروں نے بھی پاک فوج کے حق میں بیانات دیئے ملک بھر میں ریلیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ایسے میں ادھکار بہرو سبزواری کو یہ محسوس سن لگا کہ شاید ان کے خلاص بھی اب آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا جائے گا